الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد قربانی کے حوالے سے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے اس اہم مسئلے کے حوالے سے چند مسائل پیش خدمت ہیں حصول برکت کے لیے ایک حدیش پاک سمات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ان مسائل کے طرف آتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قربانی کا جانور اپنے سینگوں بالوں اور کھروں سمیت آئے گا اور بے شک اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام قبولیت حاصل کر لیتا ہے لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو اسی تیسے پاک سے پتا یہ چلا کہ نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں اور اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ خوش دلی سے قربانیا کیا کرو کیونکہ یہ قربانیاں تمہاری آخرت کے لیے بہت بڑا سامان بننے والی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے آمین یا رب العالمین اب سب سے اہم مسئلہ قربانی کی حوالے سے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے کیونکہ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک وہ بندہ جس پر قربانی واجب ہو رہی ہے لیکن وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھ پر تو قربانی واجب ہی نہیں ہو رہی لہذا وہ اس کو ادائی نہیں کرتا اور ترکے واجب کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوتا ہے ایسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک وہ بندہ جس پر قربانی واجب ہی نہیں ہو رہی ہوتی اس میں شرائط ہی نہیں پائی جا رہی ہوتی لیکن وہ یہ سمجھتا ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے کہ مجھ پر شاید قربانی واجب ہو رہی ہے کہ قربانیاں کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قربانی واجب کس پہ ہوتی ہے اس حوالے سے یاد رکھیں کہ قربانی واجب ہونے کی چھے شرائط فقہاں نے بیان کی جس بندے کے اندر یہ چھے شرائط جمع ہو جائیں گی اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا اور اگر ان چھے شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو قربانی واجب نہیں ہوگی انتہائی اہم ہے اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ ساتھ کیجئے انشاءاللہ آپ نے تھوڑی سی توجہ دی تو انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ حفظ ہو جائے گا چھے شرائط ہیں جس بندے کے اندر خواب و مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا ہو جس کے اندر یہ چھے شرائط جمع ہو گئیں اس پر قربانی واجب ہو جائے گی یہاں ایک انتہائی مسئلہ پہلے ساتھ کر لیں کہ جس طرح نماز ہے کہ ہر بندے پر انڈویجولی طور پر فرض ہوتی ہے جیسے والد صاحب ہیں تو ان پر بھی فرض ہے والدہ ہے تو ان پر بھی فرض ہے شہر ہے تو اس پر بھی فرض ہے بیوی ہے تو اس پر بھی فرض ہے بیٹا ہے تو اس پر بھی فرض ہے بیٹی ہے تو اس پر بھی فرض ہے ہر بندہ اپنی طرف سے اس نماز کو ادا کرنے کا پابند ہے کوئی بندہ دوسرے کی طرف سے پابند نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پر والد صاحب نے نماز پڑھ لی ہے اور والدہ نے نماز نے پڑھی تو ایسا نہیں ہے کہ والد صاحب قابل گرفت ہوں گے والدہ بچ جائے گی نہیں نہیں ہر بندہ اپنی عبادت کے حوالے سے جواب دے ہے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں عبادات جو ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں عبادت بدنی جیسے نماز روزہ وغیرہ نمبر دو عبادت مالی جیسے زکاة صدقہ فطر قربانی وغیرہ اور وہ تیسری نمبر پر وہ عبادت جو مالی بدنی دونوں طرح کی ہوتی ہے جیسے حج کہ اس میں مال بھی لگتا ہے اس میں بدنی جو ہے معاملہ بھی ہے تو وہ عبادت جو بدنی ہے جیسے روزہ ہے نماز ہے یاد رکھے کہ ان میں نیابت جائز نہیں یعنی ایک بندہ دوسرے کی طرف سے اس کو ادا نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی بندے نے مثال کے طور پر زید گھر میں آیا اور اس نے آکے کہا کہ آج میں بہت ساتھ تھکا ہوں لہذا اپنی بیوی کو کہہ دے کہ بھئی آج میری طرف سے نماز عیشہ پڑھ دینا یہ نہیں ہو سکتا جائز نہیں ہے بدنی عبادت میں نیابت نہیں ہو سکتی ہر بندے کو اپنی طرف سے ادا کرنا ہوگا دوسری طرح کی عبادت ہے مالی عبادت جیسے زکاة صدقہ فطر قربانی بغیرہ مالی عبادت میں نیابت جائز ہے ایک بندہ دوسرے کی طرف سے اس کی اجازت لے کے کر سکتا ہے جیسے شوہر کہہ دے اپنی بیگم کو کہ آپ اس طرح زکاة نہ دیں آپ کی طرف سے زکاة میں دے دیتا ہوں تم اس مرتبہ قربانی نہ کرو تمہاری طرف سے میں قربانی کر دیتا ہوں تو یہ ہو سکتا ہے مالی عبادت میں نیابت جائز ہے اور رہ گیا مالی بدنی دونوں طرح کی جیسے حج ہے تو اس میں بلا عذر شرعی نیابت جائز نہیں عذر شرعی ہو تو وہاں گنجائش مل جاتی ہے اس کے اپنی تفصیلات ہیں تو اس سے یہ پتا چلا کہ عبادات جو ہیں وہ ہر بندے پر انڈویجولی طور پر فرض واجب ہوتی ہیں کوئی بندہ دوسرے کے طرح سے جواب دے نہیں ہیں جس طرح ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جی قربانی شہر ہی ادا کرے گا بیوی کی طرف سے بھی اگر شہر ادا نہ کرے تو شہر قابل اگریفت ہوگا بیوی سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے اگر شہر کے اندر شرائط پائے گئیں تو شہر پر قربانی واجب اگر بیوی کے اندر شرائط پائے گئیں تو بیوی پر قربانی واجب ہوگی شہر پر کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ بیوی کی قربانی ادا کرے اپنے پیسوں سے اگر شہر اپنی قربانی ادا کر دیتا ہے اور بیوی کی طرف سے نہیں کرتا جبکہ بیوی پر واجب ہو رہی ہے تو قابل اگریفت بیوی ہوگی اس سے پوچھ ہوگی شہر سے نہیں اسی طرح گھر کے تمام افراد ماں باپ شہر بیوی بیٹا بیٹی گھر کے تمام افراد اب اس چیز کو دیکھ لیں کہ اگر ان میں سے کسی کے اندر بھی یہ چھے شرائط جمع ہوگی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اور اس پر ہی واجب ہوگی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اس چیز کو دوسری کے اوپر جو ہے وہ ڈالتا رہے کہ جی والد صاحب یہ کرتے ہم تو کرتے نہیں نہیں اگر تمہارے اندر قربانی کے چھے شرائط جمع ہے تو تمہیں ہی قربانی کرنا ہوگی ہاں چونکہ یہ مالی بادت ہے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں اپنے والد صاحب سے کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں اگر وہ مان جاتے تو ٹھیک ہے وگر نہ آپ کو خود کرنا ہوگی تو امید ہے یہاں تک تو آپ مسئلہ سمجھ گئے اب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ قربانی کی چھے شرائط کون سی ہیں یہاں اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ ذہن بنا لیں کہ اس وقت روح زمین پر جتنے بھی انسان ہیں سب پر قربانی واجب ہو رہی ہے وہ مسلمان ہے وہ نون مسلم ہے وہ بچہ ہے وہ بوڑا ہے مرد ہے عورت ہے اپنا ہے پرایا ہے پاغل ہے یا اقل مند ہے جتنے بھی انسان ہے سب پر قربانی واجب ہو رہی ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ذہن بنا لیں اب ہم یہ کریں گے کہ اب میں ایک ایک کر کے یہ چھے شرائط بیان کرتا چلا جاؤں گا جس میں شرائط نہیں پائی جائیں گی جو جو شرط نہیں پائی جائے گی اس کو ہم اس دائرے سے نکالتے رہیں گے اور جو آخر میں اس دائرے کے اندر کھڑا رہ گیا یا کھڑی رہ گئی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اب سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا لہٰذا جتنے کافر ہیں یہودی عیسائی ہندو بدمت مجوسی جتنے کافر ہیں وہ اس دائرے سے باہر نکال دیں صرف اور صرف مسلمان بچ گئے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے صحیح اقل والا ہے یا مجنون ہے پاگل ہے صرف اور صرف آپ کے پاس اب مسلمان رہ گئے اس دائرے میں نمبر دو دوسری شرط یہ ہے آقل ہونا مجنون پاگل پر قربانی واجب نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان مسلمانوں میں سے جتنے مجنون پاگل ہیں ان سب کو اس دائرے سے باہر نکال دیں اب ہمارے پاس یہاں مسلمان مرد بھی بچ گئے عورتیں بھی بچ گئیں چھوٹے بھی بچ گئے بڑے بھی بچ گئے اور اس میں سے جتنے بے وقوف تھے وہ مجنون تھے پاگل تھے وہ سب باہر نکال دئیے گئے یہ مجنون میں تھوڑی سی تفصیل ہے اس تفصیل میں میں نے جا رہا صرف یہ یاد رکھیں کہ قربانی کے تین دنوں میں اگر کوئی بندہ پاگل رہا تو اس پر قربانی واجب نہیں تیسری شرط یہ ہے بالغ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بچوں یعنی نابالغوں پر قربانی واجب نہیں لہذا اب اس دائرے میں سے چھوٹے سارے بچوں کو باہر نکال دیں اب ہمارے پاس کون بچے ہیں اب ہمارے پاس بچے ہیں مسلمان لوگ مرد عورتیں سب کے سب بالغ اور آقل اب اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے مقیم ہونا یعنی مسافر نہ ہو مسافر سے مراد وئی ہے جس سے نماز جو ہے وہ قصر لازم ہو جاتی ہے جیسے اگر کوئی بندہ اپنے شہر کی حدود سے نائنٹی ٹو کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو بہرحال یہ شرعی سفر ہے تو بندہ مسافر نے یوں مقیم ہو رہائشی ہو وہیں کا تو اب اس دائرے میں سے جتنے مسافر ان سب کو باہر نکال دیں مسافر بھی یہاں سے نکل گیا اس پر بھی قربانی واجب نہیں تو مسلمان ہونا نمبر دو آقل ہونا نمبر تین بالگ ہونا نمبر چار مقیم ہونا یہ چار شرطیں ہوگی پانچویں شرط یہ ہے کہ قربانی اس پر واجب ہوگی جو صاحب نصاب ہو انتہائی اہم شرط یہ ہے صاحب نصاب ہو جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو بس دائرے سے باہر نکال دیں جتنے شرعی فقراء ہیں سب کو یہاں سے نکال دیں اب اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے اب ہمارے پاس صرف وہ مسلمان بچے جو مرد ہیں یا عورتیں ہیں ہیں مسلمان بالگ ہیں آقل ہیں اور صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی واجب ہو جائے گی اب صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں اس کو بس سمجھنا ضروری ہے یاد رکھے کہ شریعت متحرہ نے ایک سٹینڈر دی ہے قربانی کی حوالے سے ساڑھے باون تولہ چاندی بس سونے کو نہیں آبیر اس میں دیکھنا ساڑھے باون تولہ چاندی جس بندے کی مالی حیثیت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو گئی تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اور کن دنوں میں ہوئی قربانی کے جو تین دن ہیں ان تین دنوں میں کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی گھنٹے کسی بھی لمحے اس کی اتنی مالی ویلی ہو گئی اور واقعی شرائط جمع ہو گئی اس پر فوراں قربانی واجب ہو جائے گی اس میں سال گزرنا شرط نہیں بس قربانی کے تین دنوں میں جب بھی اس کے اندر شرائط جمع ہو گئی قربانی واجب تو یہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی جو ویلیو ہے مثال کے طور پر اسی ازار کی آ رہی ہے میں مثال دے رہا ہوں تو جس بندے کی مالی حیثیت اسی ازار تک پہنچ جائے گی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اب جو انتہائی اہم سوال وہ یہ ہے کہ اس ساڑھے باون تولہ چاندی کے میار کو دیکھنے کے لیے کہ ایک بندہ اس سٹینڈر تک پہنچا کہ نہیں پہنچا وہ اپنے پاس کن کن چیزوں کو شمار کرے گا تو یاد رکھیں وہ پانچ طرح کی چیزیں ہیں ایک بندہ اپنے اندر دیکھیں ان کی اماؤنٹ کو جو ہے وہ جمع کر کے ویلیو دیکھتا ہے موجودہ ویلیو کہ آیا یہ ساڑھے باون تولہ چاندی کو پہنچیں کہ نہیں پہنچیں وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں جن کو جمع کر کے دیکھا جاتا ہے پانچ ہوں ان میں سے چار ہوں ان میں سے ایک ہو دو ہو جتنی بھی ہوں بس یہ دیکھا جاتا ہے ان پانچ میں سے ان سب کی اگر ویلیو جمع کی جائے اماؤنٹ جمع کی جائے موجودہ مارکٹ ویلیو تو ان کا یہ ساڑھے باون تولہ چاندی کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا وہ کون کون سے پانچ چیزیں ہیں نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی نمبر تین کیش روپیہ پیسہ پرائز بونڈ پیسی میں آتے ہیں اور نمبر چار مال تجارت مال تجارت وہ ہے جو خالصتن بندے نے بیچنے کی نیت سے خریدا اور اسی نیت سے اس کے پاس ابھی تک موجود ہے جیسے ایک بندے کا کام ہے اس کی دکان ہے کپڑا بیچتے ہیں تو اب اس کی دکان میں جتنا کپڑا بیچنے کے لیے اس نے رکھا ہوئے ہیں یہ سب اس کا مال تجارت ہے اسی طرح کسی کا کار جو ہے وہ شو روم ہے تو جتنی گاڑیاں اس نے بیچنے کے لیے لگا رکھی ہیں وہ سب کا سب اس کا مال تجارت ہے ان سب کی ویلیو جمع کی جائے گی تو مال تجارت چوتھا پانچوہ ہے حاجت اصلیہ سے جتنا زائد سامان اس کے پاس موجود ہے اس سب زائد سامان کی جو موجودہ مارکٹ ویلیو ہے اس سب کو جمع کی جائے گا حاجت اصلیہ سے مراد وہ اشیاء ہوتی ہیں جن کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جیسے رہنے کے لیے گھر سواری کے لیے آپ کے پاس موٹسیکل ہے یا کار ہے اسی طرح کھانے پینے کے برطن پہننے کے کپڑے سردیوں گرمے میں جو میں استعمال میں رہتے ہیں اسی طرح موجودہ دور میں فریزر بھی حاجت اصلیہ میں سے ہے اور اس کی ایک طویل لسٹ ہے اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر بندے کی حاجات ایک جیسی ہوں یہ ضروری نہیں ہے اس میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر موبائل حاجت اصلیہ میں سے ہے اب ایک بندے کے بس دو موبائل ہے ایک اس نے اپنے گھر والوں کے استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ اس سے اپنے گھر والوں رشتہ داروں سے ڈیننگ کرتا ہے اس پر بات کرتا ہے اور ایک اس نے اپنے فقط کاروباری مقاصد کے لیے رکھا ہوا یہ دونوں موبائل اس کے حاجت اصلیہ میں سے اچھا ایک دوسرا بندہ ہے اس نے بھی دو موبائل رکھے ہوں میں ایک تو حاجت اصلیہ میں ہو گیا کہ جس سے وہ اپنے گھر والوں سے دوستا باپ سے باتیں وغیرہ کرتا ہے اور دوسرا اس نے صرف گیمے کھیلنے کے لیے رکھا ہوا تو اب یہ جو اس کا دوسرا موبائل ہے یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوگا اس لیے اس میں کوئی ایک میار ہم سیٹن نہیں کر سکتے کہ جو سب پر فٹ ہو جائے نہیں ہر بندے کی لائف سٹائل کے اعتبار سے اس کی اپنے جو کیفیات ہیں جن نیتوں کے وجہ سے اس نے چیز رکھی ہوئی ہے اس کے مطابق حکم لگا کر دیکھا جائے گا کہ یہ چیز حاجت اصلیہ میں ہے کہ نہیں ہے جیسے خواتین کا میک اپ کا سمان یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوتا ہے آرٹیفیشل جولری یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوتی ہے ایکسرسائز کا سمان یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوتا ہے یا یوں سمجھ رہے لیپ ٹاپ وغیرہ ہے اب اگر وہ صرف اور صرف اس پر تفریحی پروگرام دیکھتا ہے ماذ اللہ فلمیں دیکھ لیں ڈرامیں دیکھ لیں تو یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے اس کو بھی شامل کیا جائے گا اور اگر کسی نے خالصتاً مذہبی پروگرام دیکھنے کے لیے یا علم دین سیکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس کی حاجت اصلیہ میں سے ہوگا تو بھارے لیے یہ ہے کہ حاجت اصلیہ میں کافی تفصیل ہے خلاصتاً کلام یہ ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کو بندہ پہنچا کے نہیں پہنچا تو وہ دیکھنے کے لیے ان پانچ چیزوں کو دیکھے گا کہ ان پانچ چیزوں کی یا ان میں سے جتنی بھی چیز اس کے پاس اویلیبل ہیں ان کی موجودہ ٹوٹل مارکٹ ویلیو جو ہے وہ آیا ساڑھے باون تولہ چاندی کو پہنچی کے نہیں پہنچی پہنچی تو قربانی واجب ہو جائے گی سونا نمبر دو چاندی نمبر تین کیش نمبر چار مالے تجارت نمبر پانچ حاجت اصلیہ سے زائد سمان اب ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھ لیتے ہیں پہلے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں چھٹی شرط اس کی کیا ہے چھٹی شرط اس کی یہ ہے کہ اس بندے پر اتنا کرز نہ ہو کہ اگر اس کی ٹوٹل اماؤنٹ میں سے اس کرز کو نکال دیا جائے تو پیچھے وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار کے برابر اماؤنٹ بچے ہی نہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ کرز اس پر اتنا نہ ہو اب اس کو ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں ایک عورت ہے اس کے پاس ایک تولہ سونا ہے اور اس کے علاوہ دس ہزار روپیا اس کے پاس کیش ہے اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے مالے تجارت بھی نہیں ہے اور حاجتی اصلیہ سے جائز زائد سمان اس نے دیکھا اس نے اپنے کٹ وغیرہ دیکھی میک اپ کی اور ناول ڈیجسٹ جو پڑھنے کے ہوتے ہیں اور دگر چند ایک چیزیں اس نے دیکھی تو وہ بھی دس ہزار کا بن گیا موجودہ اس کی مارکٹ پیری جب اس نے لگوائی تو اب ہم نے دیکھا کہ اس عورت کے پاس ایک تولہ سونا ہے اب ایک تولہ سونا اگر ایک لاکھ کا بھی آ جا رہا ہے تو ایک لاکھ لکھ لیں نمبر دو اس کے پاس دس ہزار کیش ہے یہ دس ہزار لکھ لیں اور حاجتی اصلیہ سے زائد سمان دس ہزار کا ہے تو یہ بھی لکھ لیں اب ایک لاکھ اور بیس ہزار ٹوٹل اس کے پاس سماند بن گئی ایک لاکھ بیس ہزار کی یہ مالکہ ہے اور اگر ساڑھے باون تولہ چاندی یہ اسی ہزار کی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حاجت یہ سٹینڈرڈ کو پہنچ چکی ہے اس پر قربانی باجب ہوگی ہاں آخر میں وہ آخری شر چھٹی شر جو ہے وہ کرز کے حوالے سے اب اس کو دیکھا جائے گا کہ مثال کے طور پر اور اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس عورت کے پاس ایک لاکھ بیس ہزار موجود ہیں لیکن اس نے لوگوں کے پچاس ہزار روپے دینے بھی ہیں اگرچہ وہ بھی ادا کر نہیں رہی لیکن ہے تو اس پر کرز نہ اب یہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے میں سے ہم اس کو پچاس ہزار روپے میں سے مائنس کریں تو آپ کے پاس ستر ہزار روپے بچ جاتا ہے اور اگر سٹینڈرڈ اسی ہزار روپے تھا ساڑھے باون تولہ چاندی اگر اسی ہزار کیا رہی ہے تو اس کے پاس ستر ہزار بند رہے ہیں اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی اور اگر اس پر کرز تھا لیکن تھا بیس ہزار تو ایک لاکھ میں سے بیس ہزار نکال دیں پیچھے ایک لاکھ بچ گیا یہ اب بھی سٹینڈرڈ سے زیادہ ہے قربانی واجب ہو جائے تو قربانی واجب ہونے کے حوالے سے میں نے چند ایک مسائل بیان کی ہیں ظاہر ہے کہ اس میں اور بہت سی تفصیلات ہیں میں نے ان شوٹ آپ سے ارز کر دی ہے کہ قربانی واجب ہونے کی چھے شرائط ہیں جس بندے کے اندر یہ چھے شرائط جمع ہو جائیں گی اس پر قربانی واجب ہوگی نمبر ایک مسلمان ہونا نمبر تو عاقل ہونا نمبر تین بالگ ہونا نمبر چار مقیم ہونا نمبر پانچ صاحب نساب ہونا اور نمبر چھے کہ یہ نساب جو ہے اس پر کسی قسم کا اس مرد پر یا عورت پر کرز نہ ہو اتنا کرز نہ ہو کہ اگر اس کو لس کر دیا جائے اس کو نکال دیا جائے تو پیچھے نساب بھی نہ بچے تو یہ اگر چھے شرائط اس میں جمع ہو جائیں گی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے شہر ہے یا بیوی ہے والد ہے یا والدہ ہے جوان بیٹا ہے یا جوان بیٹی ہے امید ہے مسئلہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں